اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پانی کے گلاس میں نمک ڈال کر گھر کے کسی کونے میں رکھنے سے کیا تبدیلی آتی ہے اور یہ جان کر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی یہ دعویٰ بہت بڑا ہے لیکن در حقیقت یہ ایسی ہی بات ہے کہ واقعتاً زمین ہی نکلے گی اکثر اوقات ہمارے گھروں میں منفی طوانائیوں کا پڑاؤ ہونے کی وجہ سے گھر میں لڑائی جگڑے ہونے لگتے ہیں گھر میں آنے والے رشتہ دار دوست یا احباب اپنے ساتھ منفی طوانائی لے کر آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا جو سکون ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ گھر میں منفی طوانائی تو اپنا کام نہیں کر رہی تو آج کا یہ جو طریقہ ہے یہ آپ لازمی طور پر آپ عزمہ لیجئے آپ یقین کیجئے کہ اس طریقے کی مدد سے آپ کو واضح طور پر علم ہو جائے گا ایک صاف ششے کا گلاس لیں اور اس میں ایک تہائی تک سمندری نمک ڈالیں اب اس میں پانی ڈال کر بڑھ دیں اور اسے گھڑ کے اس حصے میں رکھیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر منفی طوانائی جو ہے وہ زیادہ ہے گلاس کو اس جگہ پر چوبیس گھنٹوں تک پڑا رہنے دیں اور بلکل بھی نہ ہلائیں اگر پانی شفاف رہے تو یہ بات کلیر ہے کہ گھر کا یہ جو حصہ ہے وہ صاف ہے اور اب اسی طرح سے گھر کے کسی اور حصے کو آپ جانچیں اگر کہیں پہ موجود پانی کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے اور اس طرح کو دوبارہ آزمائیں اگر پانی کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں منفی طوانائی جو ہے وہ موجود ہے لہٰذا عبادات کے ذریعے اس حصے کو صاف کریں عبادات کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ منفی اور مصبت جو آپ کی رائے ہوتی ہے زندگی کی یا منفی یا مصبت جو آپ کی توقعات ہوتی ہیں زندگی سے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کی منفی سوچ اور یا مصبت سوچ ہے وہی زندگی کے صحیح معنوں میں کی طرف لے کر جاتی ہے اور منفی سوچ آپ کی آپ کو بہت ہی جو غلط جو تکاکار ہیں جو منفی جو کام ہیں ان کے طرف لے جاتی ہے اور مصبت جو سوچ ہے وہ آپ کو ایسے بہت سے فوائد کی طرف لے جاتی ہے جو کہ آپ کی زندگی کا حقیقی مقصد ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منفی سوچ ہم پر آخر تاری جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے یا کامیابی کیا ہے یا منفی سوچ کی وجہ سے ہمارے جو تکاکار ہیں وہ خراب کیوں ہو جاتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ بہت سی پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے جن میں سے ایک بات منفی سوچ کی ہے اگر منفی سوچ کو مصبت سوچ بنا لیا جائے تو آپ بہت ہی زیادہ آسانی اختیار کر سکتے ہیں مہارین نفسیات کے مطابق منفی سوچ کی بجائے اگر مصبت سوچ اختیار کر لی جائے مصبت سوچ آپ کو بہت ہی زیادہ ترقی فراہم کرتی ہے مصبت سوچ اچھے خیالات کی وجہ سے بنتی ہے اس سے انسانی صحت پر مصبت اثراج ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں یہ جو عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے گھر سے منفی جو سوچ ہے جو منفی جو ذکاکار ہے اس کو ختم کر کے آپ کو بتا دے گا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کے گھر میں منفی تونائی جو ہے وہ کام کر رہی ہے کسی کی منفی سوچ کی وجہ سے آپ کی تونائیاں منفی ہو رہی ہیں تو لازمی طور پر آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بنیادی بات ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو مصبت بنانا ہے اپنی سوچ کو آپ نے مصبت بنانا ہے یہ جو عمل ہے یہ آپ نے کسی پر شک یا شعبہ کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے یہ جو عمل ہے یہ خلوص سے نیت سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی آپ کا یہ جو عمل ہے یہ خلوص سے نیت پر مبنی ہونا چاہیے کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے خودتا یہ ہے کہ ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں اور الزام لگانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے بتاتے ہیں کہ تمہارے یہ منفی اثر و منفی تاثر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے حالانکہ ایسا ہونا بہت ہی عجیب سی بات ہے ایسا نہیں ہونا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے دوسروں کی سوچ کا عمل تو آپ پر ہوتا ہے لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مصبت سوچ کو ختم کر دیں آپ مصبت سوچ رکھئے کیونکہ مصبت سوچ اچھے خیالات کی وجہ بنتی ہے جس کے انسانی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں کروڑوں کی تداد میں فروخت ہونے والی مشہور کتاب سکرٹ کے نام سے سکرٹ کی مصنفہ نے کشش کا قانون بیان کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سوچ سے ہی انسانی جذبات بنتے ہیں اور اس سے عمل وجود میں آتا ہے اور اس طرح سوچ سے عمل جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور مہرین کے مطابق کسی مقابلے میں جیت کی سوچ کسی کھلاری کو جیت سے ہم کنار کر سکتی ہے کیونکہ مصبت سوچ خوصلہ اور اعتماد پیدا کرتی ہے اس میں حضرت واصف علی واصف کا یہ کول بھی شامل کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے جس میں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ مقدر کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے تو پوچھا گیا کہ کس طرح ہماری سوچ ہمارا مقدر ہے تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ تمہارے خیالات کو جنم دیتی ہے تمہارے خیالات تمہیں کسی عمل پر اکساتے ہیں اور تمہاری اکسات تمہیں کوئی عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے اور تمہارا عمل تمہیں کسی نتیجے کے طرف لے کر جاتا ہے اور تمہارا نتیجہ تمہاری دراصل سوچ کا جو ہے وہ اکس ہوتا ہے اور جو انسان کو کسی عمل کا نتیجہ ملتا ہے یا اسے اپنے عمل کا نتیجہ ملتا ہے وہ در حقیقت اس کا قسمت یا مقدر ہی ہوتا ہے سمجھنے والے اس بات کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکے اور پھر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو کہ تم یہ بات سوچتے ہو کہ تم ایک ایسا کام کرو جس کے ذریعے سے لوگوں کی فلاہ بھی ہو اور تمہیں پیسہ بھی ملے یعنی نیکی کا کام بھی ہو اور تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں اور جب تم یہ دونوں کام کرو گے تو تمہارا یہ عمل ہوگا اور جب اس عمل کے بدلے میں لوگوں کو اتمنان ملے گا لوگوں کو تم سے فائدہ ملے گا اور تم کو اس سے کچھ نتیجہ ملے گا تو در حقیقت یہ دونوں جو ملنے والی چیزیں ہیں وہ تمہارا مقدر ہی ہے اس کے علاوہ اور مقدر کیا ہے تو واضح طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی مصبت سوچ اور اپنے آپ میں حوصلہ اور اپنے آپ میں اعتماد جو ہے وہ پیدا کریں زندگی میں کامیابی کے لیے آپ اپنے عزائم کو جو ہے وہ زندہ رکھیں آپ آئندہ زندگی میں کیا کیا کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ خود سے بات کریں اپنے مقاصد کی واضح تصویر اپنے ذہن میں بنائیں اور بہتر ہوگا کہ انہیں تحریر کریں شکر گزار بنیں میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جب تم کوئی عمل کرنا چاہا اور تم میں اتنی سکت موجود نہ ہو کہ تم کوئی عمل کر سکو یا تم کوئی چیز حاصل کرنا چاہا اور تم میں اتنی سکت موجود نہ ہو کہ تم وہ چیز کو حاصل کر سکو تو اسے اپنے لیے اپنے پاس اسے تحریر میں لکھ لو کیونکہ کلم میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کس نہ کسی جگہ پر اس کا جو اثر ہے وہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو جب بھی کوئی بات ذہن میں آئے یا جب بھی کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو ممکن ہوتا نظر نہ آئے تو اس کو آپ لکھ لیجئے جب آپ اس کام کو اس چیز کو آپ لکھ لیں گے تو کس نہ کسی زندگی کے دورانیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ان جو خواہشات ہیں ان کو اللہ پاک پورا کر دیں گے تو خواتین و حضرات اگر آپ کو ہماری آج کی یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے زندگیار 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 موسیقی